السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں یعنی ذو الحجہ کے دس دنوں میں بڑھ کر کوئی بھی ایسا دن نہیں جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان دنوں کے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ ہو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کے رستے میں جہاد کرنا بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں مگر جو شخص اپنی جان اور مارد لے کر نکرے اور پھر لوٹ کر نہ آئے یعنی زلحجہ کے دنوں میں نیک عجر کما لیجئے نیکیاں کر لیجئے اور یکم زلحجہ سے دس زلحج تک جس قدر ہو سکے نیکیاں کیجئے صحابہ اکرام ان دنوں میں نیکیاں کیا کرتے تھے بزاروں میں نکل جاتے اور نیک عمال کرتے تسبیحات پڑھا کرتے تھے تو زلحجہ کے دس دنوں میں نیکیاں کرنا گویا کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے تو ہمیں ان دس دنوں کے بارے میں اچھی طرح سے پلاننگ کر لینے چاہیے اور نیک عمال کرنے سٹارٹ کر دینے چاہیے ایک تسبیح پانچ سبق پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی اوقات میں نہیں اپنی اوقات سے بڑھ کر کسی چیز کو نہ ہاتھ لگائیں دوسرا سبق دوسروں کو فتح کرتے کرتے ہود کو نہ گما بیٹھو اپنا دھیان رکھو اپنے پیچھے دیکھو اپنی حد کو نہ بولو تیسرا سبق ہر موقع گنیمت نہیں ہوتا کچھ موقع اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کو ہاتھ سے نہیں گوانا چاہیے اور چوتھا سبق کچھ کام زور زبردستی نہیں حکمت سے ہوتے ہیں حکمت بھی اللہ کی طرف سے ایک نام ہے اور بہت بڑی چیز ہے پانچوا سبق حابوں کے طاق میں کوشہ رہو مگر پاؤں زمین پر رہیں یعنی آپ لوگ تقبر اور گرور کی وجہ سے انچی اڑھان نہ اڑو بلکہ اپنے خوابوں کو انچا رکھو تقبر کی وجہ سے انچا نہ رہو اپنے خوابوں کو انچا رکھو حد کو انچا اور اچھا بناو آج کے پانچ سبق یہی تھے تو اگلی تصفیر پر ہم چلتے ہیں کہ وہ تصفیر ہمیں کیا سبق دے رہی ہے اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی بھائی اس نے ہی ہونا کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے بلکل ٹھیک بات اکثر لوگ اپنے اوقات سے بڑھ کر چیزیں جو ہیں وہ گواہ دیتے ہیں جو ان کی اوقات میں نہیں ہوتی جن کی وہ قیمت ادا نہیں کر پاتے وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو لہٰذا خود کو یونیک رکھیں